دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل سٹڈی ویت سمر میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایس ایسی میں آئی کونس ٹیبل جی ڈی کے چوراسی ہزار پردو پر ویکنسی کے بارے میں تو جی ہاں دوستو ایس ایسی نے کونس ٹیبل جی ڈی کے لیے چوراسی ہزار پردو کی ویکنسی کے لیے گھوشڑہ کر دی ہے تو اس ویکنسی کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا تو فرنس کسی بھی گورنمنٹ جاب کی جانکاری پانے کے لیے اور اس ویکنسی کے اپ ڈیٹ سب سے پہنے پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور اس ویڈیو کو جی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے گا اور پلیس اگر ویڈیو اچھا لگے تو اسے ایک لائک جرور کر دیجئے گا تو جیسا کہ دوستو یہاں پہ دیکھ پائیں گے سسی جی ڈی کونسٹیوبر ریکیٹمنٹ دو ہزار بیس جس میں کل چوراسی ہزار پدو پر آویدھن آمنتریت کیا جائے گا تو بات کرنا ہم اس کی اپ ڈیٹ کی تو اس کا جوب ایناؤنس ہو چکا ہے اور دوستو یہ جو اپ ڈیٹ آیا ہے وہ اکتیس اکٹیوبر دو ہزار بیس کو آیا ہے ٹوٹل ویکنسی اس میں چوراسی ہزار کے قریب رہنے والی ہے نوٹیفیکیسن جو نمبر ہوگا یعنی کی بگیاپن سنکھیا نمبر ایس ای سی جی ڈی کونسٹیوبر دو ہزار اکیس ہوگا آویدھن کرنے کی جو انتیمتیسی کی بات کر لیں تو اس میں آپ دس مائی دو ہزار اکیس تک آویدھن کر پائیں گے اورگنائیجیسن کی بات کر لیں یعنی کی دوستو یہ جو اگزام کرائے گی وہ ایس ایس ای یعنی کی سٹاپ سیلیکشن کمیسن کے مادھیم سے یہ بھرتی کرائی جائے گی وہیں اگر ہم بات کر لیں اس کے بیسک انفورمیشن کی تو پوزیسن یعنی کی جو پوشٹ ہے دوستو وہ ہے جی ڈی کونسٹیوبر لوکیسن کی بات کر لیں یعنی کی اس میں چیئر ہونے کے بعد جو آپ کی پوشٹ نہیں ہوگی وہ پورے بھارت میں ہو سکتی ہے وہیں کوالیفیکیسن ڈیٹیلز کی بات کر لیں تو اس میں آپ کو فارم بھرنے کے لیے دسویں کلاس پاس ہونا چاہیے اور آویدن کرنے کا جو مادھیم ہوگا دوستو کیون آن لائن ہوگا اور دوستو یدی آپ اس ایجام کی تیاری کے لیے بیسٹ بک پرچیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیسٹ بک کا لنک کی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ جا کر وہاں سے بک کو پرچیج کر سکتے ہیں اور اپنی تیاری کو آگے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ دوستو آوی سے آپ تیاری نہیں کریں گے تو آپ اس کا ایجام نہیں نکال پائیں گے تو آپ بک پرچیج کر رہی جائے گے جا کر وہاں پر لنک پہ اور اپنی تیاری کو جاری رکھئے گا دوستو مہتوپون تیتیوں کی بات کر لیں تو اس کی تیتیوں کی گھوشڑہ کر دی گئی ہے تو اس کا آویدن سٹارٹ کی بات کر لیں تو اس کا آویدن سٹارٹ ہو رہا ہے پچیس مارچ دو ہجار بیس سے اور آویدن کرنے کی جو انتی تھی ہے دس مائی دو ہجار بیس وہی دوستو ایجام ڈیٹ کی بات کر لیں تو اس میں آپ کا ایجام دو اگسٹ دو ہجار اکیس سے لے کر پچیس اگسٹ دو ہجار اکیس کے بیچ میں آئیوجیت کیا جائے گا وہی ایڈمیٹ کارڈ کی بات کر لیں تو اس کا ایڈمیٹ کارڈ جولائی دو ہجار اکیس میں جاری کیا جائے گا دوستو ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد یادی آپ کو اس ویڈیو سمبندت کوئی بھی سجھا ہوں یا آپ کے کوئی بھی پرس نہ ہو تو آپ کمنٹ کیجئے گا میں آپ کے کمنٹ کا ریپلائی ضرور دوں گا ساتھی دوستو اس کی آویدن کرنے کا لنک بھی اور اس کے اوفیشل نوٹیفیکیشن کا لنک بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن مل جائے گا جب اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا وہاں دوستو اگر ہم بات کرنے اس کے اپلی کیسن فیس کی تو اس میں اپلی کی اپلی کیسن فیس ہو سکتا ہے وہاں اس میں او بی سی سوری دوستو ایسی ایسٹی کٹیگری کیلئے کوئی آویدن سلک نہیں ہوگا وہاں بات کرنے ہمیں اس کے ویلٹی کریٹریہ کی یعنی کی فارم بھارنے کے لیے جو آپ کے پاس یوگتہ ہونی چاہیے اس کے بارے میں تو جیسا کہ دوستو یہاں پر دیکھ پائیں گے پوشٹ نیم ہے کونس ٹیبل جی ڈی ٹوٹل ہے کینسی چوراسی حددہ پوشٹ ہے وہاں پولیفیکیشن دس وی کلاس پاس ہو چاہیے عمر سیما کی بات کر لیں تو دوستو اس میں میریموم ایج اٹھارہ سال اور میکسیم تیس ورس ہونی چاہیے اور ساتھ اس میں آرکشت بارکیا بھیرچوں کے لیے آئی سیما میں چھوٹ بھی دی گئی ہے جس میں اسی ایسٹی کے لیے پانچ سال اور ہو بھی سی نون کریمیلیر کے لیے تین ورس کی عمر سیما میں چھوٹ دی گئی ہے پی اسکیل کی بات کر لیں اس کی جو سیلڈی ہوگی دوستو وہ ایک کس ہزا سات سو روپے سے لے کر انہتہ سو روپے پر مانت کی سیلڈی ہوگی تو دوستو یہاں پہ جو افیسیل اگزام کلینڈر ہے اس میں آپ کا اپ ڈیٹ آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے جو کونسٹیبل جی ڈی ان سی اے پی ایف ایف این آئیے ایس 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 اینڈ رائیفل میں جی ڈی اسام رائیفل اگزام جو ہوگا دوستو یہاں پہ دیکھ پائیں گے پچیس تین کو اس کا نوٹیفکیسن جاری کر دیا جائے گا اور اس کا آن لائن آویدان بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور آویدان کرنے کی جو انتینتیتھیوں کی دس مائی دوہجر بیس وہیں آپ یہاں پہ اگزام ڈیٹ بھی دوستو چیک کر پائیں گے دو اگست دوہر اکیس سے لے کر پچیس اگست دوہجر اکیس کی بیچ میں آئیو جیت کے جائے گا تو دوستو آپ ابھی سے اگزام کی تیاری سورو کر دیجئے اور اگزام کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو بیسٹ بک کا لینک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ چاہ کر وہاں سے بک کو پرسج کر سکتے ہیں اور اپ یہ جو پیپر میں آیا تھا نیوز اور ساتھی دوستو اس کا افیسیل ایناؤنس بھی ہو چکا ہے اس کے اگزام کیلینڈر میں تو یہاں پہ دیکھ پائیں گے کینڈری سسیسٹربل پوریس بلوں نے کہ قریب دس لاکھ پدوں میں سے چورہ سی ہر سے زیادہ پد کھالی پڑے ہیں کینڈری سرکار نے منگلوار کو لوگ صفحہ میں بتایا کہ سی ایر پی ایف بی ایس اف سی ای ایس اف ایس ای ایس ای ایس ای ایس ای آئی ٹی بی پی اور افسان آئی فی دوستو مارچ میں اس اگزام کی تیاری کے لیے آپ تیار ہو جائیے کیونکہ دوستو بہت ہی بڑی ویکنسی آنے والی اس ایس ای کے طرح سے جہاں دوستو کونس ٹیبل جی ڈی کی ویکنسی کا ایناؤنس ہو چکا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا یدی اچھا لگا تو اسے پلیز لائک سیئر کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بارہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر د دیجئے گا تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو اس ویڈیو میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے پھر انگلے ویڈیو میں ایک نئی ویکنسی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانک یو